سبزازار میں ڈالفن اہلکار کی گولی سے نوجوان جانبہاک پولیس دادرسی کے بجائے لواہکین پر کہہر بن کر ٹوٹ پڑی ایس پی اقبال ٹاؤن نے احتجاج کرنے پر مقتول کے چچا کو تھڑے مارے تشدد کی ویڈیو لاہو نیوز کو موصول بات کر لیتے ہیں ارسلان ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان کیا چل کیا رہا ہے ایک تو مہر کو گولی مار کر جانبہاک کیا پھر اس کے لواہکین پر تشدد کیا پھر احتجاج کرنے پر اس کے چچا کو ہی تھڑے مارنے شروع کر دیے جی بلکل یہ ڈوسن کورس کی فائرنگ سے نیم پاغل شخص کی جو حلاکت کا معاملہ تھا پولیس کی برسہ پر تشدد کی ایک اور ویڈیو جو ہے وہ مندریان پر آئی ہے کیونکہ برسہ کی جانب سے جب کل احتجاج کیا جا رہا تھا تو اس کے بعد وہاں پر ان کو پولیس کی جانب سے روکا گیا تھا احتجاج کرنے سے اور پولیس نے ان مظاہرین پر تشدد بھی کیا تو اس پودر تشدد کی ویڈیو اس میں سے یہ ویڈیو سامنے آئی ہے کہ پوٹیچ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایسپیک بالٹون جو ہم وہ خود ان کے چچا کو ٹھوٹے مار رہے ہیں اور ساتھ میں ان کو مارتے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے پولیس پیلکاروں کا تشدد کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے جو چچا پر تشدد کیا جا رہا ہے تو امیر کے ورسہ کی جانب سے یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ ایک تو ان کے بھائی کو یہ ناحق قتل کیا گیا پولیس کی جانب سے اور دوسرا ان کے احتجاج پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس واقعے کے بعد ابھی تک نہ تو پولیس کی جانب سے اس واقعے کا جو مقدمہ ہے وہ درج ہوئے اور نہ ہی اس کے اوپر مزید تحقیقات ابھی تک ہی جانب تو ارسلان یہی بات علاوہ ہے کہ ان کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ مقدمہ درج نہیں کیا جا رہا کیا وجہ مقدمہ کیوں نہیں درج کر رہے دیکھیں پولیس جو ہے وہ اس وقت اب واقعے کے تحقیقات کر رہی ہیں جب ہماری بات ہوئی ایسپیک والٹون سے تو ان کا کہنا تھا کہ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اس ابھی تک جو لاش کے پوسپورٹم کے بعد جو ہے مزید حقائق سامنے آئیں گے کہ آخر ڈالفنیل کارڈ نے جو گولی چلائی وہ گولی کب چلائی اور کس طریقے سے چلائی جو اس کے اوپر جو ہے تحقیقات کی جا رہی ہیں پوسپورٹم کے بعد جو بھی جو اس وقت میں ملبس ہوگا اس کے اقلاف کارڈی کی جائے گی ایسپیک والٹون جو ہیں وہ واقعے کے خود تحقیقات کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس میں جو واقع ہے اچھا آستان یہ بتائیے گا جب صبحی وزیر قانون راجہ بشارت سے کل ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ تمام تر شوایط کو مدنظر رکھتے ہوئے کارروائی کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے یہ کوئی بہت بڑی ویڈیوز نہیں ہیں جن کو دیکھنے میں اتنا ٹائم لگ جائے اور اس کے بعد پھر مقدمہ درج کیا جائے اور حقائق اتنے زیادہ ہوں کہ پھر مقدمہ درج کرنے میں تاخیر ہو کیا وجہ ہے تاخیر کی؟ دیکھیں یہ ایسپیک والٹون جو سید علی ہیں یہ مجھے موقع پر ایکل پہنچے تھے تو انہوں نے واقعے کو میٹنے کی بھرگوٹ پوشش کی تھی اور اس کے بعد جب پولیس کی اعلیٰ و کاموی جانب سے ان کو تحقیقات کا کھا گیا تو ان کا کہنا ہے کہ میریٹ پر بھی مکمل طور پر تحقیقات کی جا رہی ہیں جب پہلے اس وقوے کا ان کو نہیں پتا تھا تو اس کے بعد انہوں نے اس واقعے کے اوپر جو تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے تو اس کے اوپر اگر ڈولپن ایل کار اس سے ملویز پائے جائیں گے تو ان کے خلاب بھی کار دے کی جائے گی پولیس دادرسی کے وجہے لوہاہکین پر کہہر بن کر ٹوٹ گئی بہت شکریہ